بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو مائی چینل نوری سٹوڈیو آج میں بنا رہی ہوں ایگ پراتھا جس کے لیے ہمیں کوئی بھی آٹھا گوننے کی ضرورت نہیں ہے اور بس جلدی سے ہم یہ چیزیں مکس کریں گے اور ہمارے ایگ پراتھے تیار ہو جائیں گے تو اس کے لیے تین انڈے میں نے لے لیے ہیں اس میں ڈال دیں گے ہم 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون چکن پاودر 1 ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس 1 ٹی سپون کالی مرچ اور 1 ٹی سپون خوشک دھنیا پسا ہوا یہ سب چیزیں ہم انڈوں میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب میں نے لے لیا ہے ایک ادد میڈیم پیاز باریک کٹ لیا ہے ایک شملہ مرچ باریک کٹی ہوئی تھوڑی سی سرک مرچ باریک کٹ لی ہے میں نے اور تھوڑا سا سبز دھنیا باریک کٹا ہوا یہ سب چیزیں ہم انڈوں میں شامل کر دیں گے اور اس کو ایک بار پھر ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب میں نے لے لیا ہے ایک کپ میڈا میڈے کو ہم چھان لیں گے اور اب اس کو ہم انڈے والے امیزے میں مکس کر دیں گے اور اب میں نے لے لیا ہے ایک کپ دودھ دودھ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے اس کو ہم نے لیکوڈ ڈو کی طرح بنانا ہے اور ایک کپ دودھ جو میں نے لیا تھا وہ میں نے اس میں سارا ہی شامل کر دیا ہے اور یہ ہماری زبردستی لیکوڈ ڈو ریڈی ہے پراتھے بنانے کے لئے اور اب پین کو میں نے چولے پر رکھ دیا ہے اس میں ایک چمچ میں نے اوئے ڈال کے گرم کر لیا تھا اور اب ہم اس میں یہ تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے لیکوڈ ڈو اور ہمارے پراتھے تیار ہو جائیں گے آپ کو چھوٹے یا بڑے جس سائز میں بھی بنانے ہیں اس حساب سے آپ یہ ڈو اس میں ڈال سکتے ہیں اور اس کو تقریباً ایک منٹ کے لئے ہم ایک سائٹ سے پکائیں گے اور پھر اس کی سائٹ چینج کر دیں گے اس کو یوں سائٹ چینج کرتے ہوئے ہم دونوں طرف سے اچھی طرح سے پکا لیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا پراتھا ریڈی ہو چکا ہے بس اسی طرح سے ہم سارے پراتھے ریڈی کر لیں گے اور ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ان کی خوشبو آ رہی ہے اور یہ لیجئے جناب پراتھے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں تو ویورز آپ بھی بنائیے یہ جھٹ پٹ بن جانے والے انڈے پراتھے آپ بھی خوش اور آپ کے بچے بھی خوش بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آج میں بنا رہی ہوں چیزی نوڈلز آملیٹ جو کہ دس منٹ میں بن کے تیار ہو جاتا ہے تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں ایک پین میں میں نے ایک کپ پانی ڈال دیا ہے اور جب پانی کو بوائل آنا شروع ہوگا تو ہم اس میں ڈال دیں گے نوڈلز کا پیکٹ نوڈلز آپ اپنی پسند کے مطابق جو آپ کو پسند ہوں وہ لے سکتے ہیں اور اب میں نے ساتھ ہی اس میں ڈال دیا ہے ٹیسٹ میکر جو نوڈلز کے پیکٹ میں ہوتا ہے مسالہ اس کے فلیور کے لیے وہ ڈال کے ہم اس کو کور کر کے رکھیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے پک جائیں اور ان کا پانی ہمیں بالکل ڈرائے کرنا ہے اور یہ ہماری تیار ہو چکی ہیں نوڈلز اور اب ایک بول میں میں نے ڈال دیئے ہیں چار ادد انڈے اب اس میں ڈالیں گے ہمیں ایک چھوٹی پیاز باریک کٹی ہوئی ایک چھوٹی شملہ مچ وہ بھی باریک کٹ لینی ہے ہم نے ایک چھوٹا ٹماتر اور تھوڑا سا سبسدھنیاں باریک کٹا ہوا اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ون تی سپون نمک ہاف ٹی سپون کالی مچ پاوڈر ہاف ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس ہاف ٹی سپون زیرا پاوڈر اور ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر یہ سب چیزیں ڈال کے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور یہاں ہاف ٹی سپون میں نے چکن پاودر بھی ڈال دیا ہے یہ آپشنل ہے آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں ایسے اس کے ساتھ فلیور بہت ہی زبردست ہو جاتا ہے یہ ہمارا مکس ہو چکا ہے اور اب ہم ایک پین میں ڈال دیں گے دو چمچ آئل اور یہ ہمارا بہت ہی ہیلڈی سا یمی سا بریکفاسٹ پریڈی ہوگا اتنے تھوڑے سے آئل میں اس کو ہم نے ڈال دینا ہے پین میں اور یوں جلدی سے ہم اس کو پھیلا دیں گے اس کو یوں اچھی طرح سے ہم نے پھیلا دینا ہے اور جو فلیم ہے چولے کی وہ ہم نے بہت ہی لو رکھنی ہے جیسے ہم دم لگاتے وقت چاولوں کو رکھتے ہیں اور اب ہم اس کو کور کر کے دو منٹ کے لیے رکھیں گے اور یہ ہمارا ہاپ ڈن ہو چکا ہے اور اب ہم نے جو نوڈلز ریڈی کی تھی وہ ہم اس کے اوپر پھیلا کے ڈال دیں گے نوڈلز ڈالنے کے بعد ہم اس کے اوپر کرش کیا ہوا چیز ڈال دیں گے اور میرا بیٹا مہتاب میرے پاس کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا تھا بس جلدی سے یہ ریڈی ہو جا اور مجھے دے دیں جلدی سے اور اب ہم اس کو یوں احتیاط سے فورڈ کریں گے اور یہ تھوڑا سا ٹوٹ چکا ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہم اس کو سیٹ کر لیتے ہیں اور اب ہم سینٹر میں کر کے اس کو رکھیں گے اور پھر سے ہم اس کو کور کر کے دو منٹ کے لیے رکھیں گے تاکہ جو ہم نے چیز اس میں ڈالی ہے وہ اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے اور یہ دیکھیں جناب خوشبویں پھیل چکی ہیں اور ہمارا مزے دار سا بریک فاس پریڈی ہو چکا ہے چیزی نوڈلز آملیٹ آپ اس کو ناشتے میں بھی کھا سکتے ہیں اور جب بھی کچھ مزے کا کھانے کو دل چاہے تو آپ جھٹ سے اس کو بنا کے کھا سکتے ہیں اور اب میں نے اس کے اوپر ڈال دی ہیں تھوڑے سے ریڈ چیلی فلیکس تھوڑا سا کٹا ہوا سبز دھنیا اور اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے اور اس کا ٹیس بلکل اس طرح تھا جیسے کہ ہم پیزا کھا رہے ہوں آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا چاہے تو بچوں کے لنچ کے لیے بنائیں یا ناشتے میں یا ویسے ہی آپ اس کو بنا سکتے ہیں اس کو بنائیے اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ پاک مجھے اور آپ کو دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے خوش رہیں خوش رکھیں ملتے ہیں نیکس پریسپی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ